کسی سے اس لیے پیار کیا جاتا ہے کہ وہ صاحبِ کمال ہے مشاہیل سے لوگ اس لیے پیار کرتے ہیں بڑے بڑے سانستانوں سے بڑے بڑے ہیروز سے تو کوئی لاؤنا ایسا صاحبِ کمال جس نے اُگلی کا اشارہ کیا ہو چاند ٹکڑے ہو کے قدموں میں آیا کوئی لاؤنا ایسا صاحبِ کمال جس کے ہاتھ اٹھے ہوں سرج پلٹ کے حاصل کے وقت پہ آیا ہو کوئی لاؤنا ایسا صاحبِ کمال جس نے اشارہ کیا ہو درخت قدموں میں آکے سجدہ ریز ہو گئے کوئی لاؤنا ایسا صاحبِ کمال جس نے اشارہ کیا ہو خجوریں پکی ہوئی قدموں میں آگے گری ہوں آج میرے سے پیار لوگ اس لیے کرتے ہیں کہ میں حسنِ محمد کی قصیدے پڑھتا ہوں ورنہ اگر میں اپنے اندر اتر کے دیکھوں تو میں کون ہوں کہاں میں کہاں نکھتے گل بادِ سبا تیری مہربانی یہ ان کے کرم کا صدقہ ہے جو عزتیں ملی اگر آپ محبوب الخلائق بننا چاہتے ہیں تو حضور کے حلیہ دگار بن جائیں حضور کے وساف بن جائیں حضور کے شمائل کا تذکرہ کیا کریں جو شخص حضور کا حلیہ بیان کرے وہ لوگوں کے دلوں میں گھر کر جاتا ہے یار اگر کسی سے اس لیے پیار کیا جاتا ہے کہ اس کا آپ کے ظن میں کوئی احسان ہے تو مجھے بتاؤ کائنات میں اتنے احسان کسی کے ہو سکتے ہیں جتنے آمنہ کے لال کے احسانات ہم حضور کے احسانات کے بوجھ تلے دبے ہوئے میں یہ بات اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہمارے بدن پہ اتنے بال نہیں ہیں جتنے رسول اللہ کے احسان ہیں اگر وہ جلوہ گر نہ ہوتے اس کائنات کو خلطِ وجود ہی نہ ملتا یہ دنیا بنائی ہی گئی حضور کے لئے